آج بڑی ایک عجیب و غریب بات آپ کو بتانی ہے ایک بہن انسٹاگرام پہ مجھ سے پوچھتی ہے مجھے ایک معذور لڑکے سے محبت ہو گئی ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیا معذور انسان کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے دیکھئے اور سمجھئے معذوری کیا ہے ٹھیک سے دیکھنا سکنا ٹھیک سے چلنا سکنا ٹھیک سے بولنا سکنا اچھا پھر ان کا کیا کریں جو بے حص ہیں جو احساس نہیں کر سکتے جو سمجھ نہیں سکتے جو شادی کے بارہ سال بعد طلاق دے کر کہتے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ان کا کیا کریں کیا کریں ان کا جو رشتوں میں چلنے کے قابل نہ ہو جو سسکیاں نہ سن سکیں جو آہیں نہ سن سکیں جو آنکھوں میں اداسی نہ دیکھ سکیں ان کا کیا کریں یہ ہے اصل معذوریہ اور میری بہن ایسے لوگوں کے ساتھ در حقیقت زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے اسے ایک بات کا یقین رکھو جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں سکون میں وہ کبھی نہیں رہ سکتے ملتا بہت کچھ ہے زندگی میں مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا نہیں ناشکری شکوے پیدا کرتی ہے اور یوں انسان خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے ایک بات کہوں کان کا کچھا شخص مخلص رشتوں کو کھو دیتا ہے پتہ ہے پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لیتا ہے اور کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے اس لیے یہ کہوں گا کہ بینہ دلیل کے کسی کی باتوں میں بات آنا ورنہ ہمیشہ پچتا ہوگے جو بھی سنو پہلے تصدیق کر لو کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے جب جب ضرورت پڑی تب تب ساتھ چھوڑنے کا شکریہ لیکن اب آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان سے بھلا کیا گلے شکوے اپنے مطلب کے علاوہ کون کسی کو پوچھتا ہے جانتا ہوں شجر جب سوک جائے پرندے بھی بسیرہ نہیں کرتے کسی کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لو لڑنا ہے لڑ لو جو جی میں آئے وہ کرو لیکن کبھی بھی دو راہے پر لا کر کسی کا ساتھ مت چھوڑنا پتہ ہے سوہانے خواب دکھا کر راستوں میں چھوڑ جانے والے ہمیشہ یاد رہتے ہیں جب آپ کسی کو بجتا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں اسے بتائیں کہ وہ ایک اچھا امسان ہے اس کے سامنے زندگی کے خوبصورت دنوں اور یادوں کا ذکر کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے